ساتھوں میں عادل خان آزاد اسلام میں حکم ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکنے سے پہلے دے دو لیکن جو خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں مزدور کی مزدوری ماننے کے مارے جانے کے عروپ لگ رہے ہیں اور لگ کس پہ رہے ہیں گورکپور کے سانسد روی کشن پر جان رہے ہیں نا زندگی جھنڈ با وہی اتر پردیش کے گورکپور میں مزدوروں نے اس تھانیے بی جے پی سانسد روی کشن کے خلاف کس کو شکایت دی سوبے کے مکہ منتری یوگی آدی تنات کو جنہوں نے اپنی سیٹ خالی کی تھی مکہ منتری بننے کے بعد اور اس پر روی کشن کو چناؤ لڑوا کر جتوایا تھا وہی روی کشن اب جو ہے وہ شکایت کا پاتر بن گئے ہیں یوگی کے ساتھ شکایت میں مزدوروں نے کہا کہ بھاٹ پاس سانسد روی کشن نے اپنے گورکپور والے گھر میں گرہ پرویش کے دوران ان لوگوں سے مزدوری کروائی کام کروایا لیکن ان کا مہنتانہ نہیں دیا مزدوری مان لی گئی ان کا پیسہ روک لیا گیا اور آج تک نہیں دیا گیا تیرہ جولائی یعنی کی کل گورکپور میں سجے جنتہ دربار میں مزدوروں نے سیم یوگی آدیت تنات کے سامنے ایک پراتھنا پتر دیا اور اپنی شکایت روی کشن کے خلاف درج کرائی پراتھنا پتر میں آپ دیکھ رہے ہوگی سکین پر وہ پراتھنا پتر جو دیا ہے اس میں آپ پڑھ سکے تو پاست کر کے پڑھئے گا پراتھنا پتر میں اس میں مزدوروں نے بتایا کہ بھاچپا سانسا دربی کشن نے اپنے گورکپور والے گھر کے گرے پرویش میں ہم سے مزدوری کروائی ہم نے اس میں کام کیا لیکن اس کام کی مزدوری ابھی تک نہیں دی گئی یہ جب شکایت یوگی آدیت تنات سے کی جاری تھی تب کی بات ہے کہ ان کی مزدوری نہیں دی گئی اگر ہمیں پیسے نہیں ملتے مزدور کہتے ہیں اس خط میں اس چٹھی میں اس اپلیکیشن میں تو ہم مجبوراً آدم دھا گل لیں گے یعنی خود کو آگ لگا لیں گے یعنی آدم دھا گل لیں گے دوستو آدم دھا کی دھمکی سے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مزدور کتنے پریشان ہونے کے بعد یوگی آدیت تنات کے دربار میں پہنچے ہوں گے اور انہی کے سانسد کے خلاف انہی کی سیٹ والے سانسد کے خلاف شکایت کی ہوگی کیا یہی بھاچپا کا چال چرطر اور چہرہ ہے کہ مزدوری کروا اور پیسہ مار لو بھاچپا ایسی تو نہیں تھی اٹل جی کے ٹائم بلکل نہیں تھی پہلے ہی نوکری کے ٹوٹے میں لوگ پریشان ہیں مزدوری ان کو مل رہی ہے اب نوکری تو مل لے رہی مزدوری کا پیشہ اپناتے ہیں مجبوری میں اور جب ان کی مزدوری بھی مار لی جائے تو وہ آدمتیا کی سوا اور کیا کریں گے آپ ذرا سوچئے یہ اپلیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں میں کچھ ٹویٹس آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس میں روی کشن کا جواب بھی آیا ہے وہ دیکھئے گا کہ بڑا بڑا جو ہے ایک طریقے سے شکایت ہوئی شکایت کے بعد دلیل دی گئی دلیل میں بھی تھسک دکھائی گئی اور لوگوں نے سوال اٹھا دیئے اتکر شنگ صاحب نے جو ہے اس میں ٹویٹ کیا کہ زندگی جھنڈبا پھر بھی گھمنڈبا آپ سمجھیں یہ ڈالاؤگ کس کا تھا یہ خود روی کشن صاحب کا تھا لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو اتکر شنگ نے ٹویٹ کیا تھا وہ دیکھئے بی جے پی سانسا روی کشن پر اپنے نئے گھر کے گرہ پرویش کاریکٹرم میں لگائے مزدوروں کو دو لاکھ روپے نہ دینے مزدوری دو لاکھ ہوئی تھی دو لاکھ روپے نہ دینے اور بقایہ مانگنے پر ان کے صحیح ہوگیوں دورہ دھمکی دینے کا آروب لگائے مطلب یہ کہہ رہے تھے ماننے پیٹنے یا پھر جان سے ماننے جو بھی دھمکی ہے ان مزدوروں نے آروب لگایا کہ ان کے صحیح ہوگی جو تھے روی کشن کا جو بھی سٹاف تھا وہ مزدوری مانگنے پر انہیں پیٹنے کا انہیں ماننے پیٹنے کا اور دوسری طریقے کی دھمکی دیتا تھا اس کے ہمارے پیسے پھسے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے مجبوری میں ان سب نے مزدوروں نے یوگی آزیتنات کا دروازہ کھٹ کڑایا جا کر تو اس ٹویٹ کے ساتھ اسکرش سنگھ جو ہے وہ لیٹر بھی جو ہے وہ چسپا کرتے ہیں اب اس کے جواب میں ہوا یہ اور اس میں نے ٹویٹ ٹیک کیا تھا وہ یہ تھا روی کشن کا بارہ جون کا ٹویٹ گھر ایک مندر اب گورکپور میں میرا اپنا چھوٹا سا پیارا گھر ہو گیا ہے آپ سبھی سے یہیں ملاقات ہوگیا اور جنسیوہ کا کاری بھی ہوگا آپ سبھی کے پرتی آبھاریوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنسیوہ کا کاری اس گھر سے ہوگا اور اس گھر میں جو لوگوں نے سیوہ کی مزدوری کی انہی کا پیسہ مال لیا گیا یہ آروپ لگ رہے ہیں اب جو ہے اس کے برس جو ہے روی کشن نے ایک ویڈیو آج ٹویٹ کیا ہے بارہ بج کے تریپن منٹ پر آپ سمجھ رہے ہیں روی کشن جی کا جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کتنے بجے ہے روی کشن نے بارہ تیتالیس پر یہ ٹویٹ کیا ہے ویڈیو اور اس میں ویڈیو میں دکھایا ہے چیک دیتے ہو مزدوروں کو شکایت ہوئی کل دن میں آج پیمنٹ کیا گیا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ پیمنٹ ہو چکا اور لکھا ہے کہ آپ جو بھی پارٹی سے ہو اتکار سنگھ کو جواب دیے جا رہا ہے آپ جو بھی پارٹی سے ہو اپنی لیڈر اپنی لیڈر کو یہ ویڈیو دکھا دیجئے بس موقع ڈھونڈنا ہی رہ گیا آپ لوگوں کی لائف میں اب وہ ویڈیو دیکھئے جو روی کشن نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان مزدوروں کو ان کا مہنتانہ مل رہا ہے اور ذرا چہرے دیکھی کتنے ڈرے ہوئے ہیں اور ان کو جو چیک دینے والے ہیں روی کشن کے ستاف ہوں گے جو بھی ہوں گے وہ پوچھ رہے ہیں تمہارا کوئی بکایا تو نہیں ہے تمہیں کسی نے دھمکایا تو نہیں اور یہ کیسے درہ سہمبا ہوا ہے کہ اب جوتا آیا اب جھاپڑ آیا اب کیا ہوا میں نے کوئی غلط جواب دے دیا یہ جس کو چیک تھمائے جا رہا ہے لیٹر کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھیں پھر آگے بات سانی جی آج جو آپ کا پیمنٹ تھا سب ہو گیا آپ کے پر کوئی دباؤ کسی نے کوئی غلط بات کہی پوان دوبے سمرندہ سنگھ جائی ادوانسی اور آپ کے جی سوال جی کیا نام ہے آپ سے جی سوال نے کبھی کوئی دھمکیوں کیا آپ کو دیا تھا کہ غلط فہمی آپ کو کیا دھمکی آپ کو دیا جان سے ماننے دھمکی نے دیا تھے کوئی ہم لوگ آپ لوگ جان سے ماننے دھمکی نے دیا تھے بھئیہ تب غلط بات آپ کو آپ کو پیمنٹ مل گیا جتنے بھی لوگ سکایت کرتا میں آپ نے نام ڈالا تھا سب کا جمع داری آپ کی ہے بتائیے تو ساتھیوں یہ آپ نے ویڈیو دیکھ لیا یہ روی کشن صاحب جو سانسادہ گورکپور کے بھارتی جنتا پارٹی سے انہوں نے شیئر کیا ہے اپنے ٹوٹر ہینڈل سے اور اس پر جو ہے ادکار سنگھ جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ زندگی جھنڈبا پھر بھی گھمنڈبا سانسا جی یہ شکایت مکہ منتری یوگی جنتا دربار میں کی گئی ہے ہم نے بھی آروپ ہی لکھا ہے یہ صفائی کم فرسٹیشن زیادہ لگ رہی ہے مطلب ادکار سنگھ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے کوئی اپنے پیٹ سے خبر نہیں بنائی ہے آپ کے مکہ منتری یوگی عدیت نرد کے دربار میں پہنچے تھے جنتا دربار میں جہاں وہ جنتا کی شکایتیں سنتے ہیں وہاں مزدوروں نے آپ کے خلاف ربی کی شنجی یہ شکایت کیے کہ آپ نے ان کی مزدوری مار لی کام کرایا لیکن مہنتانہ نہیں دیا ادکار سنگھ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے خبر امرج نہیں کی ہے آروپ ہی لکھا ہے کہ آپ پر آروپ ہیں کوئی ہم نے اپراد ہی آپ کو نہیں گوشت کر دیا کہ آپ میں مار ہی لیے ہیں لیکن آپ جو صفائی دے رہے ہیں وہ صفائی نہیں لگ رہی ہے وہ فرسٹیشن لگ رہا ہے آپ بتائیے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مزدور وہاں جنتا دربار میں وہ سب جھوٹے تھے اب اسی پر جو ریپلائز آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پنی سنگھ لکھتے ہیں کہ یہ سب انکر گھمنڈ بولتا اب کی اتر جائی اب یہ بھوچپوری بھاشا ہے شاداب لکھتے ہیں کہ اپنے روی بھائیہ کو غصہ آگائیل باہ ہو سوال آروپ اٹھا رہے ہیں تو اٹھ رہے ہیں تو ٹھیک اور ایک اور ہیں بشال سنگھ وہ لکھتے ہیں بشال سنگھ ان کا انگلیش میں بشال سنگھ لکھا ہوا ہے سانسد جی آپ نے جیسا سب کو اپنے جیسا سب کو سمجھ رہے ہیں بھائی پترکار سوال بھی نہ پوچھے ٹھیک نہ بھا امرجید کمار یادب لکھتے ہیں کہ ہاں تو بھائیہ پہلے ہی دے دینا چاہیے تھا نا جب مکہ منتری کے پاس چلا گیا آپ کا بقایا راشی والا معاملہ تو آپ کو دینا ہی تھا ویسے آپ کے چھوٹے گھر کے لیے بہتہ ہی ہو بھگوان کرے بھارت کے ہر ناغرے کے پاس آپ کے جیسا چھوٹا گھر ہو سدہ دار تور کہتے ہیں کہ باوڈی لینگویج سب بتا رہے ہیں کتنا پیار سے پیمنٹ ہوا ہے دھنے ہو سمجھے راجیب رپانی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا غلط بولا آپ بتا دیجے نا کہ آپ کس پارٹی سے ہیں اس لیڈر کو بتا دیجے گا اب یہ دیکھئے یہ بھکتر ٹائپ لوگ ہیں جو مزدوروں کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں وہی لوگ ہیں جو کسانوں کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں اب یہ جو ہے روی کشن نے جو ویڈیو شیئر کیا اس پر جو ریپلائز آئیں وہ یہ ہیں ترون کمار جھاب اٹو لکھتے ہیں سر برا نہ مانے تو ایک بات بولنا چاہتا ہوں ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ جو ویٹی ڈرہ سیما ہے اور جواب ہاں یا نا میں دے رہا ہے یہ سوشل میڈیا کا ہی کمال ہے کہ ان کا پیمنٹ نہیں مل گیا وسیم اختل لکھتے ہیں چیک ملی ہے مطلب پیمنٹ نہیں ملا ہے چیک باؤنس بھی ہو سکتا ہے انہیں یہ خدشہ ہے اگنیویر پوجا جھا انہوں نے اپنا جھا پوجا جو ہیں انہوں نے نامی اگنیویر دکھ لیا ہے کہ پیچھے والے کو اتنا کہیں مار دی ہے بلکہ پیچھے کا بھی بندہ بہت زیادہ ڈرہ سیما ہے زبایر حیات دکھتے ہیں وہ ڈرہ سیما ہے ابھی بھی کیا جھنڈ پنے کی بات کر رہے ہو اب یہ لفظ کیا ہے ٹھیک ہے یہ سارے وہ ہیں جو ہم نے آپ کو ٹویٹس اور رییکشن بتایا آپ کچھ آگے بات کرتے ہیں ساتھیوں تو ہم بات کر رہے ہیں اس شکایتی لیٹر کی جو رییکشن کے لیے لکھا گیا مزدوروں کی شکایت پر سیم یوگی نے جارچ کربائی اور کربائی کے نردیش دیئے جب یہ شکایت ان سے کل کی گئی مزدوروں کا کہنا آیا ہے کہ بقایا پیسہ مانگنے پر رییکشن اپنے سہیوگیوں سے لینے کی بات کرتے مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سہیوگیوں سے لینے بڑے آدمی ہیں فلموں میں بزی رہتے ہیں پولٹکس میں ہیں سانسد ہیں لوگ سبا کے تو واقعی بزی ہوں گے یہاں بھی مانتے ہیں جبکہ ان کے سہیوگی پیسہ مانگنے پر دھمکی دیتے ہیں یہ آروب مزدوروں کا ہمارا ہے سانسد کے سہیوگی کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو مارکر بند کرا دیں گے رییکشن کا کہنا ہے کہ مزدوروں کی سیم یوگی سے پیسے کی شکایت کے معاملے پر سانسد رییکشن کا کہنا ہے کہ اگر کسی کا پیسہ بکایا ہے تو وہ مجھ سے بات کرے اور اپنا پیسہ لے یعنی انہیں بھی یہ نہیں معلوم ہے کہ مزدوروں کی مزدوری دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اگر فسا ہے پیسہ تو ہم سے بات کر کے پیسہ لے اب ہو سکتا ہے کہ رییکشن نے ایشو کر دیا ہو لیکن بیچ کے چنٹو منٹو ہیں انہوں نے مان لیا ہو لیکن انتطاع کس کی بیمانی کی بات آ رہی ہے یا روپ لگ رہا ہے ایک سانسٹ کی بھی جتی اچھے آدمی ہے رییکشن لیکن ہو کیا رہا ہے بدنامی تو ہو ہی رہی ہے سانسٹ رییکشن نے گورکپور میں اپنا نوکایان کے پاس ایک نیا گھر بنایا ہے اسی گھر میں گیارہ جون کو گرہ پرویش کا کارکرم تھا جس میں منول نشا سدھی جائسوال سندیب کمار ویویک پاسوان دھی رج گولو پاسوان نکھل پاسوان سہید پندرہ سے بیس مزدوروں نے کام کیا تھا وہ گورکنات مندر پہنچے تھے پیسے نہ ملنے پر مزدوروں نے یو کی گئے جنتہ دربار میں گورکپور سانسٹ پر گمبیر آروپ لگائے کہا کہ مزدوری کرا لی گئی لیکن پیسہ مال لیا گیا اب ایک جو انہوں نے سپشٹی کرنا دیا ہے ویڈیو شیئر کیا ہے روی کشن صاحب نے اس کے بعد ایک اور خبر امرج ہوئی ہے کہ تھوڑا راحت محسوس کر رہے ہیں اس شکایت کے نپٹارے کے بعد روی کشن صاحب اس کے رامگر تال میں روی کشن اور جتن پرسات یعنی منطری یو پی سرکار کے جو ہیں جتن پرسات کانگریس میں زمانے تک رہے کینزی منطری رہے اب وہ یو پی میں بی جے پی کے منطری ہیں تو جتن پرسات کے ساتھ بوٹنگ کی ناؤ پر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے روی کشن ہیں سانسٹ اور آگے جتن پرسات دونوں چپو چلا رہے ہیں بوٹ کا نوکایاں ہو رہا ہے اور جلد چلے گا لگزری کروز یہ بھی اخباروں کے ایڈ لائن کہہ لہ رہے ہیں اب بھائی آئی اس میں جو مزدور ہوں ان کو ذرا باریکی سے روی کشن صاحب پیمنٹ دے دیں ایسا نہ ہو بیچ میں چنٹو بنٹو جو پڑھتے ہیں وہ پھر سے ان کے بیزتی کروا دیں کیونکہ دربار تو یوگی عادتنات کے کھولے رہیں گے ورنہ یہ لوگ اپنی شکایدے کر پولیس تھانے بھی جا سکتے ہیں اگر شکاید لکھی گئی نہیں لکھی جائے گی تو یہ لوگ کوڑ بھی جا سکتے ہیں اپنا مہنتانہ وصولنے کے لئے اور اس سب میں فضیعت ہوگی ایک مہان ڈرافٹووادی پارٹی کی جو میں بلکل نہیں چاہتا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آگے شیئر کریں جائے